موسیقی تو جناب میں آپ کو بتاتی ہوں کراچی میں سائیبیرین ہواوں کے باعث موسم کچھ سرد ہو گیا ہے اور محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے ہی کہنا ہے کہ موسم رات میں بھی سرد رہے گا جبکہ مغربی ہواوں کا جو سسٹم ہے وہ فیلحال پاکستان پر اثر انداز نہیں ہو رہا محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ پشاور سمیت خیبر پختون خواہ میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سردی میں شدت آئے گی سردی میں اضافہ ہوگا اور محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلدستان کے شبالی علاقوں میں چار سے چھ دسمبر کے دوران ہلکی بارش کا بھی امکان ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کراچی والوں کو فائنلی تھوڑی سی سردی کا احساس ہونا شروع ہوا ہے اور لوگوں نے اپنے اپنے وارڈروپ سے جاکیٹس کوٹ لانگ کوٹس وغیرہ نکالنا شروع کر دیئے ہیں سویٹر پہنے میں صبح کے وقت مجھے لوگ نظر آئے ہیں لوگ سردی کو انجوائے کرنے کے لیے فل تیار ہیں اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ سردی اب واقعی میں کراچی آ ہی جائے کیونکہ ہماریاں لوگ لٹریلی سردی کی دعائیں مانگتے ہیں ٹویٹر پہ کچھ اچھی باتیں ہو رہی تھیں سردی کے حوالے سے تو ایک سارف لکھتی ہے کہتی ہے سبح کے وقت کراچی میں ونٹرز ہوتا ہے دوپہر میں آٹمز آ جاتے ہیں اور شام میں لگتا ہے کہ سپرنگ کا ویدر ہے لیکن رات میں وہ کہتی ہیں لگتا ہے کراچی میں بہت زیادہ رش ہے تو ہر پوائنٹ آف یو پر بات ہو رہی ہے سردیاں جیسے ہی شروع ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ صحت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ابتدا کا جو موسم ہوتا ہے اس کو انجوائے کرنا ٹھیک نہیں ہوتا وہ صحت پر اثر انداز ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس موسم کے جو پھل ہیں وہ اس موسم کے شروع میں نہیں کھانے چاہیے آخر من کو انجوائے کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہم ہمارے پاس ایک اور بھی بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے قومی ٹین کے آل راؤنڈر ہیں شویپ ملک صاحب جی جی شویپ ملک جن کی کارکرتگی ہم نے ٹی ٹوینی میں دیکھی جنہوں نے جو ہٹ شوٹس مارے تو پاکستان کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن انہوں نے کرکٹ کے میدان میں کامیاب ہونے کا طریقہ تو اپنی بیٹنگ کے ذریعے بتا ہی دیا لیکن ازدواج زندگی میں لوگوں کے دل جیتنا اور اپنی بیوی کو خوش رکھنے میں بھی وہ کمال حاصل رکھتے ہیں جی ہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ ازدواج زندگی گزارنے کے لیے تمام شوہروں کو میں کچھ مشورہ دینا چاہتا ہوں اچھا مشورہ وہ کیا دینا چاہتے ہیں وہ ایکچلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نارڈ ہیں آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ زندگی میں خوش گوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو چپ کر جائیں اپنی پیغم کے سامنے ایک لفظ نہ کہیں اور خاموشی اختیار کر لیں کیونکہ اسی میں آسان زندگی کا راز چھپا ہے well ہم شویب ملک صاحب کو یہی کہیں گے کہ آپ کرکٹ کے میدان میں تو ہیں ہی بہت موتات لیکن آپ اپنی ازدواج زندگی میں بھی بہت زیادہ اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں well twitter trend جو کہ ہر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ active رہتا ہے جتنے بھی سارف اسے use کرتے ہیں میرے خیال سے 24 گھنٹے میں ہر چیز update ہوتی رہتی ہے شاہین آفریدی کی بات کہتے ہیں جی شاہین آفریدی کی ایک بار پھر سے بلے بلے ہو گئی ہے جی یہ وہ شاہین آفریدی ہیں جن کی وکٹس جنہوں نے انہوں نے لی ایمپورٹنٹ کھلاڑیوں کی ائی سی سی ٹی ٹوئری ورلڈ کپ کے انہوں نے جس طرح سے پرفارم کیا وہ ہم سب کے سامنے ہیں پاکستانی فاز بولر نے ٹیسٹ ٹرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایک سال میں سو وکٹے حاصل کرنے کا ریکارڈ بنایا ہے سال دوہزار اکیس میں پاکستان کے سٹرائک بولر شاہین آفریدی نے آٹھ میچز پیالیس وکٹے ساترہ اشاریہ بانبے کی اوسط جبکہ حسن علی نے سات میچز انتالیس وکٹ پندرہ اشاریہ پندرہ اشاریہ کی اوسط سے حاصل کی ہیں تو یہ ایک بڑی اچیویمنٹ ہے شاہد آفریدی کے کوٹ میں آئی ہے انہوں نے ٹیسٹ ٹرکٹ میں اتنا اچھا ریکارڈ خائم کیا ہے آج کی جو سب سے امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ ہے جی جو بلدیاتی بل منظور ہوا ہے نئے خانون میں ناظرین کراچی میں ڈی ایم سی کو ختم کر کے پھر سے ٹاؤن سسٹم لانے کا سوچا جا رہا ہے پرویز مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا کہ کراچی کو آٹھ ٹاؤنز میں تقسیم کیا گیا تھا لیکن اب تقریباً پچیس سے ستائیس ٹاؤنز بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور نئے بلدیاتی خانون کے تحت میئر بننے کے لیے چیئرمند بننا لازمی نہیں ہوگا یعنی کہ اگر کوئی شخص ڈائرک بھی میئر کا ایریکشن لڑنا چاہے تو لڑ سکتا ہے میئر کا شمار بھی خوفیہ رائے شماری سے ہوگا یعنی کہ سینٹ میں جس طرح نمائن دے ادھر سے ادھر ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں میئر کے انتخاب کے لیے بھی ادھر سے ادھر کی رہا ہموار کی جا رہی ہے یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ عام عوام کر رہی ہے صحت و تعلیم کے معاملات پر نظر ڈالتے ہیں تو صحت و تعلیم کے معاملات میں لوکل گورنمنٹ کے بجائے صندح حکومت کے پاس یہ اختیارات چلے جائیں گے یعنی تمام اسپتال ڈسپینسریز میڈیکل ایڈوکیشن بلدیاتی اداروں سے واپس لے لئے گئے ہیں اس پر ہمارے ساتھ بات کے نکلے موجود ہے نسرت سہر عباسی صاحبہ رہنما فانکشنل لیگ تھانکی سو مچ مام آپ کے وقت کا آہ آہ نسرت صاحبہ یہ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں پیپلز پارٹی کو اچانک سے خیال آیا دس سال کے بعد کہ پرانا سسٹم پھر سے متعارف کرایا جائے آپ کیا کہیں گے اس پہے آہ میری آواز آ رہی آپ کو جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے جی بہت شکریہ آہ بلکل آپ نے صحیح کیا بلدیاتی آہ جو ابھی آہ بل پاس ہوا جس کی امینڈمنٹ تھی جا اور وہ امینڈمنٹ جس طریقے سے لائی گئی سب سے پہلے تو یہ ایک سوالیاں نشان ہے جا کہ آہ جو جمہوری جمہور جمہور کرنے والی پارٹی جمہوریت کی دعوے دار پارٹی نے جس طرح گلڈوز کیا آہ قانونی جو رولز ہیں ہمارے اسیملی کے آہ اپوزیشن کو کسی طرح سے بھی اعتماد میں نہیں لیا اور اچانک یہ ترامیم لے کر آئے جو کہ ہمیشہ ان کا وطیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ ان کو جب یہ ایسا بل لانا ہوتا ہے نا جس بل میں صرف اور صرف ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے ان کی اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ اسی طرح بل پاس کرا لیتے ہیں اور یہی وہ انہوں نے وہ بل پاس کرایا ہم لوگ نے بڑا اعتجاج بھی کیا تو آپ نے خود جیسے بتائے کہ یہ مشرف کے وقت کو تو بڑا برا کہتے رہے جی بہتا ہے تو یہ ایسے اس طرح اس طرح کا قانون نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا اور خود اب اسی اس پر چل پڑے یعنی اب کراچی کے زلے خود زلے بنائے تھے پھر زلے ختم کر کے اب ٹاؤنز کر دیئے گئے اس کے بعد اب انہوں نے رائے شماری کا وہی سلسل کیا کہ جناب خفیہ رائے شماری ہم بے وکوف ہیں میں سمجھ نہیں آرہا کہ آپ خفیہ رائے شماری سے پھر آپ پوری سندھ میں جو اپنے میئر ہیں بٹھا کر لازمی ہے آپ کے پاس پیسہ بے انتہا ہے آپ تو جب الیکشن ہوتے ہیں اس میں ہی ووٹ خریدتے ہیں ہم سب گواہ ہیں ہم لوگ دیکھا ہے کہ آپ ووٹ کس طرح خریدتے ہیں کس طرح تو پھر یہاں پہ بھی صاف نظر آرہا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے کہ جناب اب میئر خفیہ رائے شماری سے ہوں گے دیری مذہب ان کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی خرید لیے جانب سارے ووٹ اور جانب سارے میئر ان کے آگئے یعنی ہر چیز پر اپنے گرف ہو جائے گی وہ تعلیم ہو گئی پہلے ہی آپ لوگ نے ستیہ ناس مارا رہا ہے پوری سندھ کا جو آپ کے پاس ہے جو سندھ پر ہے جو دپارٹمنٹ جو ادارے آپ کے پاس موجود ہیں ایٹین امینمنٹ کے بعد سمجھ رہے تھے شاید کچھ بہتری ہے لیکن انہوں نے تو جو ادارے وفاق سے ان کے پاس آئے جو کچھ بہتر چل رہے تھے اس کے سندھ پا تو اور ان کا ستیہ ناس ہو گیا اس قدر اس میں کرپشن اس قدر ان اداروں میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اوپر سے یہ بلدیات کا پر اس طرح ہے تو یہ بہت ایک ظلم ہو گیا عوام کے ساتھ اور ہم لوگ لازمی ہے پوری اپوزیشن نے سیمبلی میں تو احتجاج کیا ہی کیا ہے اب یہ یہ کہ دیکھیں گے سب اسٹریٹیجی بنائیں کہ اس کو کوٹ میں لے جائیں تاکہ اس کوٹ کے بارے سے شاید کو ریلیو مل جائے بہرحال جو بھی ہو ہے بہت بہت ہی برا ہو ہے ٹھیک اچھا نوزر صاحبہ سیکرٹ بیلٹنگ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا ان کو اپنا میر لانا ہے بلکل جی سیکرٹ بیلٹنگ جیسے آپ کو پتا ہے ہمارے صوبے میں جب الیکشنز ہوتے سینٹ کے یا جناب ادھر سینٹ میں یا نیشنل اسیمبلی میں تو آپ کے سامنے وہ ویڈیوز ضرور آئی ہوں گی جس میں کرونوں روپے سامنے رکھے گئے اور وہ ویڈیو بھی ظاہر ہو گئے یہی سلسلہ ہوتا ہے خفیار رائش اماری کے لیے ہم سب یہی چیز پر رہتے ہیں کہ جو رائٹ ہوتا ہے جس کا ووٹ کا امانت ہے پارٹی کا اس کو اس کو دینا چاہیے ملنا چاہیے لیکن یہ پیسے کا جو دھندہ چلتا ہے نا اس طرح گندہ جس میں پھر وہ لوگوں کو خرید کر ان کے ووٹ خرید کر پھر اپنے لوگ تو سیدھی سی بات ہے آپ دیکھیں کہ کراچی میں بھی یہی کرنا چاہیں گے اپنا میئر لے آئے لازمی ہے جب انہوں نے خرید لیے سارے ووٹ اور پھر کون روک سکتا ہے ان کو میئر ان کا آگیا پھر کون روکے گا کہ بھائی اس سے پہلے جو حشر ہے یہ بڑی بڑی الیگل کنسٹرکشن انہوں نے تو اس کا بھی قانون پاس کرنے کی کیا کہ الیگل جسی کنسٹرکشن ہے ان کو بھی یہ لیگل کریں گے اس طرح بہت سارے ایسے کام ہیں جو کراچی سے کشمور تک ان کو بڑی آزادی مل جائے گی اپنے میئر ہیں پیسہ اپنا ہے ریوٹلائز کریں نہ کریں اوپر اوپر اپنے پیسے کو واپس اپنی جیب میں لے آئیں کون پوچھنے والا ہے جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اچھا اگر ہم ہیدر آباد کی بات کرتے ہیں کراچی کی بات کرتے ہیں کراچی کو تو تقسیم کر دیا گیا اور مزید تقسیم کرنے کے لیے کہا جا رہے ہیں کہ پچیس سے اب ستائیس ٹاؤن میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا اس کے انتظامات جو ہیں وہ ان کی بلکل اس کو وہ اون کریں گے یہاں آپ نے خود ہی ایک بات کہی کہ بہت سارے اس میں کاروبار شروع ہو جائیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ جالی کام ہوں گے دو نمبر کام ہوں گے جالی ڈومیسائل کا بھی ایک معاملہ جو ہے اسوسیئیٹ کیا جا رہا ہے کہ پھر سے دیکھیں گے کہ جالی ڈومیسائل بننے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا وہیں پر نوکریاں بھی ملے کریں گی کیم سی والوں کو تو یعنی کہ یہ اس پورے سسٹم کو کابو میں کرنا چاہ رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہمارا قبضہ ہو جائے اس پورے سسٹم پر جس میں جتنا ان کے ہاتھ میں ہے پاور اس میں تو ان کا قبضہ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو ادارے ان کی اس وقت گریپ میں ہیں سندھ لیول پر ان کا جب ان کے پاس نہیں تھا جب چلیں جو بھی تھا اب آیا تو اس کے بعد اور برا حشر ہو گیا تو جو جو ادارہ ان کے پاس آتا گیا اس ادارے کا حالت بہت بری بری طریقے سے کیونکہ کرپشن اس قدر ان کی ربوں میں پھیلی ہوئی ہے جب سے ہی یہ پیپلز پارٹی زرداری لیگ بنی ہے وہ ان کو کہا یہ گیا ہے کہ تمہارا کام یہی ہے کہ پیسہ بناو تاکہ اگلی بار تم دوبارہ آسکو اگلی بار تم پیسہ خرچ کر کے دوبارہ پاور میں آو اور کاموں کو تھوڑ دو پاور میں آتے رہیں گے اور اسی طرح تو آپ حیدر آباد کا تو کیا حیدر آباد لارتانہ نباب شاہد سکر ہے برا ہے بہت برا حشر ہے پہلے بھی ان کے چیئرمن تھے جو انہوں نے اپنے کسی طریقے سے کروائے ان لوگوں نے کس طریقے سے رشوت کا بازار گرم کیا لوگ چیختے رہے اب مجھے بتائیں لوکل باڈی سسٹم دنیا میں کامیاب ترین ہوتا ہے دنیا کے ممالک کی بڑی ترقی ہوتی ہے کہ نچلی سطح پر عام آدمی کو ریلیو ملتا ہے انہوں نے کیا دیا اس سے پہلے کیا دیا عام عوام کو کہ ان کو ریلیو ملا ہو بیچارے ویسے ہی دربدر ہوتے رہے ان کو نہ وہ سڑکیں بنی نہ ان کے گھروں کے آگے سکول بنے نہ نالیاں بنی نہ سالیم کا بہتر میار ہوا تو پھر اب آپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں ان سے کہ یہ کیا اتنے ان میں بڑے فرشتے بن گئے یہ صاف نظر آ رہا ہے جو جو پارٹی اسمبلی کے پلوگ پر قانون کی ویولیشن کرے وہاں پر بھئی جب آپ اتنا ہی تھا تو آپ کمسکم اعتماد میں لے لیتے دوسری پارٹیوں کو بٹھا تو لیتے کوئی سجیشنز آ سکتی ہیں جی کسی طرف سے لیکن نہیں ان کو پتا تھا کہ یہ ہمیں اپنی جارٹی ہے ہمارے پاس اور میجارٹی کی بنیاد پر انہوں نے پاس کرا ہے اور آگے دیکھیں کہ اور کسنا برا حشر ہوتا ہے بلدیاتی سسٹم کا اور لوگوں نے کیا چیخنا چلانا ہے آپ ان ساری چیزوں پر گہری نظر رکھتی ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جب وہاں پر صحت اور تعلیم بڑا ایمپورٹنڈ ایک ہمارا ایشو ہے اور کرونا کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم میں بڑی اتھل پھتھل ہوئی ہے صحت اور تعلیم کے معاملات بھی لوکل گورنمنٹ کے بجائے سندھ حکومت کے پاس چلے جائیں گے اگر بات کرتے ہیں ہاؤسپیٹلز کی ڈسپینسیڈیز کی اور میڈیکل ایڈوکیشن کی تو بلدیاتی داروں سے وہ بھی واپس لے لیے گئے ہیں تو کراچی کا جو سب سے بڑا اس وقت تیسرا بڑا جو ہاؤسپیٹل ہے باسی شہید وہ بھی اب سندھ حکومت چلائے گی تو اب سوال یہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر جو ایک عام آدمی ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے تو پھر آخر لوکل گورنمنٹ کیا کرے گی اس پر بہت سارے جواب بھی آئے ہیں اس میں سے میں آپ کو ایک جواب بھی بتا دیتی ہوں اس میں یہ کہا ہے لوگوں نے کہ پبلک ٹوائلٹ جو ہے وہ بلدیاتی دارے دیکھیں گے اب مجھے بتائیے جی کس قدر آواز آ رہی ہے جی جی میری آواز آ رہی ہے جی جی آپ کے آواز آ رہی ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی اور یہ بہت ایک یقین مانے کہ ایک ایک انسلٹ ہے اس طریقے سے کہ جب آپ نے شہد اپنے حوالے سے لے لی آپ نے ایجوکیشن اپنے پاس لے لی اس سے پہلے شہد کا آپ کو پتہ جنہ آسپیٹری سے کیا تھا کہ جب فیڈرل سے انہوں نے لیا تو چیخو پکار مچ گئی کہ بھائی اب اس کے پاس آ گیا تو اور اب ہمارا برا حشر ہو جائے گا کیونکہ ان میں کیبیویلٹی نہیں ہے یہ لوگ نہیں چلا سکتے اگر چلا سکتے ہوتے تو اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ادارے ان کے پاس آئے وہ بہترین ادارے بن چکے ہوتے لیکن نہیں اسی طرح آپ دیکھیں اب ہاتھ کی شہید ہسپیٹل آپ دیکھئے کہ آپ حشر کیونکہ لیاری میں ہسپیٹل ہے سب چیختیں ہیں وہاں پر سارے ان کے اپنے لوگ رکھے ہیں سب سے فارشی لوگ رکھے ہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ ہاں کوئی ٹیلنٹیڈ لوگ رکھیں تو یہ یہی کرتے ہیں یہ اس طرح اپنے ہاتھ میں لے کر پیسے کی جس طریقے سے ان کی ریل پیل چلتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے پھر ادارہ باسی شہید جس کو ہم تیسرا بڑا ہسپیٹل کہتے ہیں وہ بھی ستیا ناس ہو جائے گا سہد کے حوالے سے یہ شر ہوگا تعلیم کے حوالے سے پہلے ہی ستیا ناس کتنے لوگ بند پڑھیں اسکول اور انہوں نے مزید بند کیے تھے وہ سب پھر وہی ہوگا ہاں بھئی آپ میں اچھے وزیر ہیں آپ کے پاس بڑی کیا بھی نہ ہے سب بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں اپنے چھنڈے چھنڈے کمروں میں اے سیو میں بیٹھتے ہیں کبھی کوئی نکل کر وزیٹ کیا کو دیکھا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے لوگ مر رہے ہیں کتے کی کاٹے کی ویکسین نہیں ملتی آئے دن لوگ مر رہے ہیں مختلف بیماریوں میں مختلع ہو گئے ہیں لیکن ان کو کسی چیز کی پروانی منسٹر صاحبہ پوپی ہیں ان کی وہ سوازے سے فیسیلیٹیٹ ہونے ہیں اور اپنے رشتہ دار بھرتی کر لیے جائیں گے ہم عمام آپس میں صرف دیکھتے ہی رہ جائیں گے آپ نے صحیح کہ صرف ٹوائلیٹی بنے گا اور کیا وہ بھی بن جائیں وہ بھی ادھر نوکھل کو دے دیں ورنہ نیچے نہیں رکھتا کہ کسی بھی حوالے سے اس کیز کو مضبوط ہونے دیں صحیح لیکن اگرچہ گورنر سندھ اگر دستقات اس پر نہیں کرتے تو پیپلز پارٹی کے پاس کیا آپشنز رہ جائیں گے کیا سمجھتے ہیں آپ کچھ نہیں ہوتا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے اگر گورنر دستقات نہیں کرتے تو دوبارہ بھی اسیمبلی میں آئے گا اس کے بعد آٹومیٹیکلی بل پاس ہو جائے گا تو کوئی یہ گورنر کا تو اب کوئی ہاتھ میں اختیارات نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گورنر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے وہ سائن نہیں بھی کرتے ہیں ایسے کئی بل سے جو پہلے انہوں نے کیے اور گورنر نے سائن نہیں کیے لیکن دوبارہ اسیمبلی میں واپس آتا ہے اور پھر دوبارہ وہ اس کو پاس کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی بل پاس ہو جاتا ہے صحیح نصر صاحبہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے بہت سارے اداریں تعلیم سب سے ہمارا امپورٹنٹ ہے پھر ہم آسپٹلز صحت کے معاملات ہم دیکھتے ہیں اچھا یہاں پہ پیدائش و امواد اور جو انفیکشن ڈیسیزز کا شعبہ ہے وہ بھی بلدیاتی اداروں سے واپس لے لیا گیا ہے تو اب یہ بتائیں کہ اپنی پوزیشن کو برخرار رکھنے کے لیے بلدیاتی اداریں کیا کریں گے چنے کھائیں گے کیا کریں گے کیا کریں گے مجھے بتائیں نا بلدیاتی اداریں کیا کریں گے پہلے جب یہ الیکشن ہوا تو تبھی بھی سارے نچلی سطح پر جو کانسلر سے اور وہ جو ان کی پارٹی سے نہیں تھے ان کی تو حالت ہی بہت خراب تھی باقی اپنی پارٹی کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکیمیں دے کر یہ کوئی نہ کوئی سلسلہ اپنا وہ چلا رہے تھے اب کیا ہوگا اب نچلی سطح پر بلدیات دنیا میں وہی کہاں نا میں نے کہ یہی وہ مضبوط سسٹم ہوتا ہے جس سے ترقی ہوتی ہے نچلی سطح پر پاور کو ڈیوال کرنا ہی جمہوریت ہے یہ لوگ کسی صورت بھی پاور کو نیچے ڈیوال کرنا نہیں چاہتے یہ سب چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تاکہ آگے مزید ہم اس دن صوبے کو جس طرح ستیہ ناس کیا اور دنیا میں بتا رہے ہیں پاکستان میں کہ صوبہ تو ہمارے ہاتھ میں یہ صوبہ تو ہمارے ہاتھ میں تو ہاں بھئی آپ کے پاس صوبہ رہ گیا ہے اب صوبے کو جس طرح آپ نے چلانا ہے جس طرح اس طرح ستیہ ناس کرنا ہے اگر پندرہ سالوں میں آپ نے کوئی ترقی کی ہوتی اس صوبے میں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہی رہے کوئی بات نہیں ابائی ترقی کے بجائے کھربوں کھربوں کی کرپشن ہوئی ہے جتنا بجٹ آیا سارا بجٹ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا تو بس پھر یہی ہونا ہے نسلی ستا پر بھی لوگوں نے کیا کر لینا ہے کچھ نہیں کر لینا ہے عدالتوں میں جاینا ہے عدالتوں میں دیکھ لی جیسے لمبے لمبے کیسز چلتے ہیں پھر کیا رسلت آتا ہے نسل صاحبہ آپ بل آنے کے بعد جو میئر کراچی ان کے کیا اختیارات رہ جائیں گے دیکھیں میئر ان کا ہوا تو اس کو تو پاور فل کر لیں گے اور لگ رہا ہے کہ انہی کے میئر ہوں گے جس طریقے سے یہ پیسہ آپ دوسری پارٹی ان کے پاس کہاں سے پیسہ آیا مجھے بتائی یا دوسری پارٹیاں اس طرح کا کوئی سلسلہ کریں گی تو نہیں اگر کرنا بھی جائے تو انہوں نے ایک راستہ کھول دیا ایک خامقہ کا ایک غلط طریقے سے تو جید زیادہ تر تو ان کی کوشش یہی ہوگی انہی کا انہی کا جو ہے گناب میئر آئے خریدہ فرص تو اور میئر آئے گا تو پھر اور اس کو جتنی پاور دے سکے نہیں تو پیسے کی ساری ریل پیل ہے سارا کراچی کی کے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں ہیدر آباد کے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لینے کا یہ سارا سلسلہ تھا لارتانہ نواب شاہ اس کو تو انہوں نے پہلے ہی خیرپور کا جو حشر ہے جا کر کوئی ریزر تو کرے کہ ان کے اپنی سیٹیں جہاں سے یہ جیت پر آئے ہیں بلاول بھٹو ہیں فریال تالپور ہیں حضرہ پیچیو جو ان کی فیملی خاندان کی سیٹیں ہیں جا کر آسف زداری ان کے اپنے ہلکے میں دیکھیں کوئی ایس یوسی ایس یوسی کوئی ہاتھ رکھ کر بتا دے کہ بھائی ایس یوسی کو ہم نے کیا آئیڈیل بنا دیا ہر چیز ہے وہاں پر کیا لامام جو ہے وہ وہاں پر ان کو دعائیں دے رہی ہے بد دعائیں دے رہے ہیں بلاول بھی اپنی یوسی ان کے حلقے کے لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں تو کیا کرنا ہے اپنے میئر کو بھی انہوں نے سپورٹ ہی کرنی ہے اس کو پیسہ دے کر واپس پیسہ کمیشن کی صورت میں واپس آئے گا چھیک ہے یعنی کہ آپ آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سے انویسٹمنٹ کر کے اور زیادہ کمانے کا یہ ایک طریقہ ہے یہ طریقہ نسطر صاحبہ ایک آخری سوال یہ تمام معاملات ہم سب دیکھ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے یہ کس کروٹ اوٹ بیٹھے گا کیا کراچی مزید ہم دیکھیں گے کہ سفر کرے گا یا سندھ ہو گیا ہیدر آباد ہو گیا یہ تمام جو ازلہ ہیں جہاں پر توجہ دینی چاہیے پیپلز پارٹی کی یہاں پر کافی ٹائم تک حکومت رہی ہے اور سندھ حکومت ان سب کو دیکھنے سے کاثر رہی اب کیا اس کے بعد کیا چینجز آ سکتی ہیں چینجز کیاں انگی جیز ابھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جناب مرتضی بہاب صاحب جو ہر بات آ کر کہتے ہیں میں بے بس ہوں میں بے بس ہوں مافیا مجھے کام نہیں کرنے دے رہی بڑی بات ہے جناب اب وہ مافیا کونسی ہے کیا آپ کو کام نہیں کرنے دی اگر نا کام کرنے کے بہانے ہیں ورنہ آپ کے پاس پندرہ سالوں سے پاور آپ کے پاس ہے حکومت آپ کے پاس ہے ہوم منسٹری کونسی ایسی منسٹری ہیں جو کسی اور کے پاس ہیں سب آپ کے پاس ہیں کوئی آپ کے ساتھ اتحادی میں نہیں ہے تو بھائی کون روک رہا ہے آپ کو اتنے بے بس لوگ ہیں کہ آپ تو صرف بہانے ہیں ان لوگوں کے دراجی تو سب سے زیادہ کھانے کا ذریعہ ہے ان کے لیے اب تو جو چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں تھی اب وہ بھی ہاتھ میں آ جائیں گی پھر بلے بلے پہلے تو شاید کوئی اور طریقے سے کوئی لے جا رہا ہوگا یا کدارے کسی اور کے پاس یہ سمجھ رہے تھے اب کہیں گے ہر چیز ہمارے پاس ہے چلو مرتضی آپ خود بکھاؤ میں بکھاؤ کلاو اسی طریقے سے ہیدر آباد ہوگا اور آگے جا کے جتنے بھی ظلے ہیں ہر ظلے میں میئر اپنا بٹھا دیں گے اس کے پاس کون پوچھے گا کوئی نہیں پوچھے گا لیکن اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو کیا کوئی احتجاج کریں گے دیکھیں جی اسیمبلی کے فلور پر تو ہوا آپ کو پتہ ہے وہاں پر جو جہا شک کیا باقی اسٹریٹیجی جو بنائے پوری جو پی ٹی آئی ہے ایم کی ایم کی ایم جی ڈی آئی ہے جی جی میل کر کوئی اسٹریٹیجی بنائے اور اس کے پاس جسے ہو تک اس میں کوٹ میں جائیں دیکھتے ہیں کوٹ رلیف دیتی ہے جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہم ریلی نکالیں گے پروٹیسٹ کریں گے یہ وہ تو کر رہا ہے ہماری طرف سے بھی سابتے پارٹیوں نے ایسی جات کی اسٹریٹیجی بنائی ہے ملکہ ضرور ایسے جاج تو ہوں گے لیکن دیکھتے ہیں اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ فوریو ٹائم تینکیو نسر صحر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت یا سندھ حکومت جس تنہاں سے کراچی یا دوسرے شہروں کو سندھ کے تباہ کر دیا ہے سسٹم کو کیمسی کے اختیارات جو ہے اب لینے کی باتیں ہو رہی ہیں کیمسی بھی ڈی ایم سی مطلب اب ایک نیا خانون یہ وہ خانون ہے جو دس سال پہلے پرویز مشرف کے دور میں آیا تھا جس پر بڑی مقالفت کی گئی تھی ٹاؤنز کو لے کر ایک بڑا مدہ سامنے آیا تھا لیکن اب پھر سے ریورز گیر مارا ہے پیپلز پارٹی نے دس سال کے بعد اچانک سے خیال آیا ہے کہ وہ سسٹم اچھا تھا یہ سسٹم اچھا نہیں اب اگر وہ سسٹم اچھا تھا تو اس ٹائم پر کیوں تحافظات کا اظہار کیا گیا تھا کیوں اس کے اگینڈ بات کی گئی تھی اور اب اگر کر رہے ہیں تو آخر ایسی کیا وجہ ہے جو آپ نے دس سال پرانے ایک سسٹم کو ایک سسٹم کو ایکسپٹ کر لیا جبکہ آپ کا جو پریزنٹ سسٹم ہے اس میں آپ بری طریقہ سے فیل ہو گئے ہیں تو کیا آپ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ مائنسیٹ کے ساتھ یا پھر آپ کے اپنے کوئی ذاتی مفادات ہیں جیسا کہ نسل صاحبہ نے بھی کہا کہ میر لانا چاہتے ہیں تاکہ تمام اختیارات پر قابض ہو سکیں اس حوالے سے بات اور بھی کریں گے ہمارے ساتھ اور بھی مہمان ہوں گے لیکن اگر ہم اس پر تھوڑی سی اور روشنی ڈالتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں اس بل میں موضوع گفتگو رہی جیسے کہ تعلیم کا جو ادارہ ہے جو صحت ہے اس کے معاملات بھی لوکل گورنمنٹ کے بجائے سندھ حکومت کے پاس چلے جائیں گے اگر ہم کراچی کے ہی بڑے بڑے ہسپٹلز کی بات کرتے ہیں باسی شہید ہسپتال کی بات کرتے ہیں کراچی کا تیسرا بڑا ہسپتال ہے عام دنوں میں بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پر بھی کوئی پرسانے حال نہیں ہے امرجنسی کے باہر جو حال ہے وہ سب جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے جنا اسپتال جائیں وہاں پر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سسٹم کہاں ہے انتظامیاں کہاں ہے اور جو عوام کے مسائل ہیں وہ جون کے تو وہی پہ کھڑے ہوئے ہیں آخر کراچی کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے کراچی کا کیا واقعی میں کوئی پرسانے حال نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آخر ایسا کون سا سسٹم ہوگا جس سے اپوزیشن جماعتیں بھی اتمنان کا اظہار کریں گی اور جو اس وقت سملی میں بیٹھی ہوئی جو یہ بل منظور ہوا ہے وہ جماعت بھی مطمئن ہوگی اس پر ہم بات کر لیتے ہیں حسان صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایس پی صاحب کا تعلق ہے تھانکیو سو مچ فور ایور ٹائم حسان صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ اختیارات جو لے لیے گئے ہیں دیکھئے بسم اللہ الرحمن یہ جو سندھ حکومت ہے یہ آج سے نہیں پچھلے دہائیوں سے جو ہے وہ سندھ کے ساتھ ہی دشمنی کر رہی ہے اور سندھ کے ساتھ سندھ کے رہنے والوں کے ساتھ جو ان کی ان کا وی آف گورنرس ہے وہ سندھ کے سامنے پچھلے تیرہ سالوں سے سندھ حکومت بی بس پارٹی کے ہاتھ میں ہے اور دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اکیس ہی آگئے اینڈ پورا ہے لیکن کسی بھی حصے میں کسی بھی سیکٹر میں کوئی ترقی کوئی کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی بی بس پارٹی گورنمنٹ جو یہ سمجھتی ہے کہ شاید پروینشنل اسمبلیز یا نیشنل اسمبلیز میں میمبر بن جانے کے بعد ڈیولپمنٹ کا شہر کو بنانے کا جو ٹھیکا ہے وہ ان کو مل گیا ہے بھائی میمبر پروینشنل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی بننے کے بعد آپ کا کام قانون سادھی کرنا ہے اور ڈیولپمنٹ کرنا ہے یہ اختیارات لوکل گورنمنٹ کو جو آئین کا آرٹیکل سیون کہہ رہا ہے آرٹیکل سیون جو ہے وہ بڑا اختیارات جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی ہیں لیکن ایسا نہیں کر رہے آسان زبان میں یوں سمجھیں کہ اگر فیٹل گورنمنٹ کا فیٹل گورنمنٹ پروینشنل گورنمنٹ کے سارے اختیارات کو اپنے پاس رکھ لے اور کہہ کہ جی صوبائی حکومت بھی جو ہے وہ فیٹل کا منسٹر جو ہے وہ چلائے گا تو کیا ہوگا صوبائی اسمبلی کا تو کیا ہوگا صوبے کے لوگوں کا کسی طرح سے صوبائی حکومت نے تمام اختیارات لوکل گورنمنٹ سے چین کر ایک منسٹر کے حوالے کر دینے جو چیف منسٹر کے تابع ہوگا اور پھر وہ تمام وسائل جو لوگوں کو ملنے تھے جو لوگوں کو آٹھارویں ترمیم کے بعد تفویز کر دیے گئے تھے کہ ان کو جو ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے دہت ملے گے ان تمام اختیارات پر قابض بن کے بڑھ لے دوہزار تیرہ میں بھی جو یہ قانون لکھا تھے جس میں مزید ترمیم انہوں نے کر دی ہے لیکن یہ کھلوار کر رہے ہیں آئین کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے آئین اگر کہہ رہا ہے کہ ڈیوالو کر دیں اختیارات تو اب یہ کہیں گے کہ ہم نے تو ڈیوالو کر دی ہے لیکن کیا چیز ڈیوالو کی انہوں نے کہا کہ پبلک ٹوائلٹس اس کے نظام انتظام اور اس کی صفائی صدرائی کے انتظام جو ہے وہ ہوگا کس کے پاس یو سی کے چیرمنٹ کے پاس وہ جو دودھ کی پرائسز ان سے تیہر نہیں ہو پاتی جو جو کمیشنر جو ہے وہ جو اس کے اختیارات پہلے اس کے پاس تھے اور وہ لوکل کمنٹ کے تابت ابھی بھی نہیں رہا جی وہ اختیارات ان کو دے دیے گئے کہ یو سی کے چیرمنٹ جو ہے وہ پرائس کمیٹی جو ہے وہ اس کو اہیڈ کرے گا اور دودھ کی قیمتوں کو تائیون کرے گا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کجھتا کئی دہائیوں سے دودھ کی پرائسز حکومت اسندھ کی کنٹرول سے بلکل باہر ہے تو یہ ایسا کھلوارے جو عمام کے ساتھ کیا جا رہا ہے عمام کو انہوں نے کچھ نہیں دینا ہے انہوں نے انہوں نے اگر یہ سسٹم اترا ہی بیتری تھا تو پورے پاکستان میں رائز کروا دے ایک دیلیک کلہ پی ڈی ایم کے ذریعے پیپلز پارٹی کہ یہ جو اترا بہتری سسٹم ہم لانے جا رہے ہیں جس کے اندر لوکل گورنمنٹ کو صرف پبلک ٹوارٹ سے اختیار دینے جا رہے ہیں اور دودھ کی قیمتوں کا تائیون کرنے جا رہے ہیں اور ان سے سوام اختیارات ہم لے کے اب ہم صوبے کے طور پر چلائیں گے اس کو ایک ہمارا مینسٹر جلائے گا تو پھر کسی میر کی یا کسی الیکشن کی ضرورت کیا رہے جاتی ہے پھر پورے پاکستان کی اندر جو جو جتنی بھی پولٹیکل پارٹی جو ویسی لوکل گورنمنٹ سسٹم کی خلاف ہیں انہوں نے آتے سب سے پہلا بار لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اوپر ہی کیا جاتا ہے اور تمام بانکرس کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اختیارات کے اندر آ جائیں اور لوگوں پر گراف روپ لیول پر کام ہونا شروع ہو جائیں تو وہ پورے پاکستان میں راج کر رہا ہے بی ڈی ایم کے ذریعے بولے میں یہ بھی ہماری تینک کا حصہ بن گیا ہے اگر یہ اتنا اچھا سسٹم ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں چاہتی ہے یہ کبھی بھی نہیں جاتی ہے کہ لوگ لوگ جو ہے وہ ان کا اختیارات منتقل کیے جائیں نیچلی سطح کے اوپر منتقل کیے جائیں نیچلی سطح پر لوگوں کے کام ہو جائیں یہ یہ ضرور جاتے ہیں کہ جیکب آباد سے سکر سے نڑکانے سے کراٹی کی حضرہ حیدر آباد کے حضرہ سے لوگ سنٹ سیکٹیریٹ کے چکے لگائیں منسٹر ساتھ کے پاس جا کر اسے سفارش کروانی کوشش کریں پھر کچھ لے دے کہ پالیسی کے تحت کوئی ایک شڑک کوئی ایک نالا کوئی ایک پانی کا پانی کا ہینڈ پم لگائے جائے اور پھر اس کے ساتھ تصویر کی چواہیے لگائے جائے کہ جیس سے حکومت کی پانچ سالہ اور تیرہ سالہ کارکردگی کو پرکول پیٹا جائے یہ ہے اس حکومت کی کارکردگی تو بالکل یہ کب تک ہم روٹی کپڑا مکان سے آگے نہیں نکل رہے ہم پانی کے اگر ہم ایک کوئی بھی کھدواتے ہیں تو اس پہ تصویر کھچوا کر اس کی پابلسٹی کرتے ہیں تو یہ پابلسٹی سٹانڈ کب تک اور اچھا سوال آپ کی ملاقات کیسی رہی کیا معاملات تیپ آئے تھوڑا اس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں ملاقات دیکھیں ہم نے تمام پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ شیڈیول کی ہیں کیونکہ جیتنی بھی جماعتیں اس وقت کراچی اور پورے سندھ کے اندر سیاست میں متحرک ہیں ان کو ہم آواز ہونا پڑے گا اور اس قانون کو جو پی بس پارٹی کی گورنمنٹ نے رات کے اندھیرے میں جو اسمبلی سے پہلے کیپ نیٹس اور پھر اسمبلی سے پاس کیا ہے اور اب وہ گورنر سندھ کے پاس ایکٹ کی اپرویل کے لیے رکھا گیا ہے تو اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں متحرک ہونا پڑے گا ہم آئیں اور قانونی تمام راستوں کے پر جائیں گے ہم اس قانون کے خلاف عدالت میں بھی جا رہے ہیں اور آج یا کل تک ہم جو اپنی پیٹیشن بھی دائر کر دیں گے اور ان کو ہم عدالت میں لے کے آئیں گے یہ کلیریفائی کریں کیونکہ یہ پورے ملک کا نظام اس وقت عدالتوں کے ذریعے ہی بہتر کیا جا رہا ہے اور کوئی ان کے پاس پولٹیکل ویجن ہے ہی نہیں کسی بھی جماعت کو جو برانی کر رہی ہے کسی کے پاس کوئی پولٹیکل ویجن ہے ہی نہیں آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ وفاق میں پیٹی آئی کی گورنمنٹ ہو صوبے میں پیپرز پارٹی گورنمنٹ ہو انہوں نے عوام کے لیے تو کوئی بات نہیں کرنی ہے انہوں نے بچتا ہے ہر دوپیر کو ایک بجے پریس کانفرنسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور منسٹرز اور کچھ مشیر اور کچھ سپوکس پرسز جو ہے وہ اگلے پانچ گھنٹے تک عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ مخالفین جو ہے وہ ملک کے دشمن ہیں اور مخالفین ان کے مخالفین یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملک کے دشمن ہیں اسے عوام کا کیا لینا دینا ہے بھائی آپ نے ملک کی تعمیر و ترتکی کے لیے عوام کی پلاہ و بیبروت کے لیے اگر کوئی پالیسی بنائی ہے تو وہ بتائیں لیکن پالیسی تو یہ بنائی جاتی ہے کہ جس طرح سے حالہ قوانین لائے جاتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ جب عدالتوں میں پیشتے ہیں تو وہ رول بینک ہوتے ہیں سب سب ایک سوال بہت سب لوگ کر رہے ہیں کہ آخر یہ خیال اب کیوں آیا دس سال کے بعد پیپلز پارٹی کو کیا سوچی دیکھیں دس سال یہ عملی جامعہ پہنانے میں لگا دیئے ہیں انہوں نے اس سے پہلے دوہزار دیرہ میں انہوں نے قانون بنایا دوہزار ایک سے لے کے دوہزار دس تک جو قانون چل رہا تھا سن لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو تجرباتی بنیادوں پر لاغو کیا گیا تھا نافذ کیا گیا تھا جس کا تحر پھر خصوص کراچی شہر میں دو ناظر جس میں مصرح کمال بھائی گٹین اور دوہزار پار سے دوہزار دس کا ہے آپ دیکھئے کہ اس پورے عرضے کے اندر اس شہر میں جو ڈیولیپمنٹ ہوئی تو کراچی جو ہے کراچی پاکستان دنیا کے دس ویترین شہروں کے اندر شامل ہو گیا دس ویترین تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا آپ یہ دیکھیں کہ مصرح کمال کو ویتر میر کا ایوارڈ فوپس نیو جارک نے جیا کہ وہ بہت بہت بہترین کام کر رہا ہے اس وقت چیف جستے صاحب نے جو ہے وہ ریمارک دیئے تھے اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ اگر کسی کو ڈیلیورنس اور کسی کو گورننس اگر ٹیک کرنی ہے اور کسی کو کام کا جذبہ ہے تو وہ مصرح کمال پرس پارٹی کی بنیاد خونکتر میں جب رکھی گئی اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں یہ ملک انتشار کا اشکار رہا ہے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دے دیا یہ پاکستان کی عبادی ضرورت میں جو ہے نریب نقوس پر مشتمل ہے ان کی پیلی ضرورت روٹی اور کپڑا اور مکان یہ لیکن کیا پچاس سال کا عرصہ کمزار روٹی کپڑا مکان دینے کیا پچاس سال میں بنیاد رکھی انہوں نے لسانیت کے پر سیاست کی ہمیشہ سے سبود اڈاکہ بنگال کی بات کر لے آپ اس کے بعد اردو کے خلاف بات کر لیجئے اس کے بعد اگر ان کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو پاکستان نکھپے کا نعرہ لگانے والی بھی یہی پارٹی ہے اور گزشتہ تیرہ سال کی گورنر سے کرتے ہیں جو نفرت پر مبنی ہے لسانیت پر مبنی ہے اور تباہ کاری پر مبنی ہے ہم صرف کراچی اور ایدراباد کی نہیں بات کر رہے کراچی تلے کے کشمور تک کی بات کر رہے اگر انہوں نے کئی بہتری لائی ہوتی تو ہم بھی بات کر سکتے تھے کہ پیپرز پارٹی کوشش کر رہی ہے پیپرز پارٹی سکر میں بڑی کوشش کر رہی ہے بڑا اچھا آئیڈیال سٹی بنا دیا لڑکانے وہ بڑا آئیڈیال سٹی بنا دیا پیریس کے سسٹر سٹی بنا دیا لیکن ایسا کہی بھی نہیں ہے اب تر سے اب تر ہوتی جاری یہ صورتی آرہ ٹھیک بہت سانیت کی بنیاد پر ہمیشہ سیاست کی گئی پیپرز پارٹی کی جانب سے اور ہمیشہ روٹی کپڑا مکان کا یہ نعرہ دے دیا گیا اور عام عوام اس کو ہاتھ میں لے کر کشکول کی طرح سے ابھی تک وہ چکر لگا رہی ہے اور وہ یہی سوال کری ہے آخر ہمارے مسائل کا حل کونسی جماعت کے پاس ہے ملک اس وقت انتشار کا شکار ہے جیسا کہ سابر صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا کہ اگر وزن نہ ہو اور کوئی طریقہ کار کو بروبے کار نہ لائے جائے تو پھر نتائج جو ہیں وہ منفی ہی نکلتے ہیں نئے قانون میں ناظرین کراچی کو ہم تھوڑا سا دسٹرپ دیکھتے ہیں کراچی ویسی دسٹرپ چل رہا ہے ابھی آج ہی کی ایک خبر صبحی بلدیاتی جو ادارے ہیں وہاں پہ کچرہ اٹھانے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں انہوں ان کی نہ آنے کی وجہ سے ان کی ایپسنس کی وجہ سے بہت زیادہ پورا کراچی جو ہے وہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہو گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فردوس شمیم نفری صاحب رہنما پی ٹی آئے ہیں تھانکی سو مچ فوری ٹائم سر سر آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو دیکھئے میں پورے بلدیاتی نظام کو جو سندھ کے اندر ہے اس کو بہت ہی داکت سمجھتا ہوں دو آزار تیرہ کا قانون کالا قانون ہے اس کے بعد سے جب پی لوکل بارڈن کی سرویسز ہے جی وہ سب تباہ چاہے اس پہ ہیڈیٹیشن ہو چاہے موٹر ہو سیوریج ہو روڈ ہو ٹراسپورٹ ہو پروپری ٹیکس کلیکشن ہو بلڈنگ کنٹرول ہو آپ جو فنکشن نومنٹ کا دیکھیں گی موٹر ویکل فٹنس دیکھیں گی تو وہ بھی نظر دی آتی تو یہ نظام تو سراسر فیل ہو چکا ہے یہ قانون جو ہے کالا قانون ہے اور اب جو اس کے اندر تبدیلی لائی گئی ہے وہ پہتری کے بجائے اس پہ اور اب تری آنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو شہر کراچی سندھ کے دوسرے شہر اور دہی علاقوں سب کو اس بلدیاتی نظام کو مل کے ریجیک کر دینا چاہیے یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے صوبہ سندھ کے ساتھ ایسا نظام کسی دنیا کے اور شہر میں آپ کو نظر بھی آئے گا جہاں پانی جو ہے وہ کسی ایک ادارے کے پاس ہے بلڈنگ کٹرول سبائی حکومت کے پاس ہے یہ سارا انہیں نے قیوہ بدا کے رکھ دی ہے جبکہ ساری دنیا نے میٹروپولٹن کوپریشنز بدای ہے بڑے چہروں میں ایک ویئر الیکٹ کرتے ہیں اس ویئر کے تحت ایک کیبنٹ ہوتی ہے وہ کیبنٹ جو ہوتی ہے از ایسٹی سٹیٹ چلا رہی ہوتی ہے ان لوگوں کو کراچی کو از ایسٹی سٹیٹ کاؤ یوز کر رہے ہیں کہ بس اس سے دودھ لیتے جانا ہے اور اس دودھ کا استعمال ان کی کمشنے ان کی رشوت پر یہ چلتی رہے انہیں شہر کی خدمت نہیں کرتی سہی سر سیکرٹ بیلٹنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا یہ ایک طریقہ ہے اور یہ اس کی کیا وجہ ہے کیوں ایسا کیوں خوفیہ طور پر اس کو کیوں کیا جائے گا کیا اپنا میر لانا چاہتے ہیں دو تیر چیزیں ہیں پہلی چیز تو دیر کیا یہ کہ وہ لوگوں کے بائنس کے ساتھ کھیل لیکن یہ انہیں نے کہا کہ اس کے جو ہے ہم ٹاؤن بنا دیں گے اب جو ہوگا اٹھائیس ٹاؤن ہو جائے گے ستائیس ہو جائے گے پچیس ہو جائے گے کوئی نمبر نہیں پتا پچیس سے ستائی لیکن سپنا اٹھارہ ٹاؤن تو پہلی تھے جی بلکل یہی کی جاتی ہے کہ پچیس سے لے کے تیس ٹاؤن کے درمیان ہوگا جی اب وہ جو ہے وہ ٹاؤن میں دکھائے گے ہم نے چھے ٹاؤن جیتے تھے اس سے دس جیتے تھے اور اس طریقے سے پھر خرید و فروغت ہوگی اور خرید و فروغت کے باہر ہے ذر کے پجاری ہے اس ملک کی بیماری ہے آسیز زنداری ہے تو وہ ہمارے ہاں کل ہمارے وزیر آدم صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ کرپشن ہر جگہ سرشت کر چکی ہے ہم نے سیڑٹ کے الیکشن میں دیکھا ہمارے اپنی پارٹی کے اندر سے ایسا ہوا اپوزیشن الائی سویس سندھ کے اندر ہمارے پیسٹ ووٹ سے پڑے ستاون ووٹ آٹھ ووٹ بگیا اور یہ خریدے والوں کو کبھی کوئی سزا نہیں ہوتی سزا جو ہے بس ایسے ہوتے ہیں یہ جمہوریت کا نام دیتے سمجھ لو کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس کو اوپن ویلٹ ہونا چاہیے اس قسم کی خرید و فروغ سیاست میں ختم کی جائے سر آپ کی پارٹی اس وقت حکومت میں ہے عمران خان صاحب اس کے خلاف کیا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے تو پورے سینٹ کے الیکشن کے لیے آئی دی تربیم لائے تھے سیکریٹ ویلٹ کے جگہ اوپس ویلٹ لگ دیا ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشیل کے لیے چاہ رہے ہیں ہم تو ٹرانسپیرنسی کی پوری کوشش کر رہے ہیں اس سے کہ ہم ملک کا مستقبل دیکھ رہے ہیں ہم کوئی ایک دفعہ یا دو دفعہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں جس سے ملک مستقبل ہو جس سے ملک پہ ترقیہ ہے وہ کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا سر آپ کیا دیکھتے ہیں کراچی کا ویسے ہی حال ہم دیکھ چکے ہیں ہیدر آباد کی بات کرتے ہیں ہم سکھر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بہت سارا جو ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم میں گڑ بڑ ہے ہمیشہ سے کراچی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ اس فیصلے سے تو کراچی کو کو کراچی کی ایک منفرد حیثیت کو تسلیم شاید کرنا پڑ جائے ٹھیک اور منفرد حیثیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کا کمرشل کپٹل ہے صحیح اسلام آباد می بھی پولیٹیکل کپٹل بٹ کمرشل کپٹل پاکستان کراچی اگر اس کا انفرسٹرکٹر ضرور نہیں کیا دیا تو کراچی جو ہے وہ اس ملک کے اندر کراچی کو کردار ادا کرنا ہے وہ نہیں سکتا اچھا یہ کمرشل کپٹل 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 کے اندر بھی ہو سکتا میں یہ نہیں کہتا لیکن اس کمرشل کپٹل کی حیثیت اور اس کے لیاز سے اس کو اسی لیاز سے ٹریٹ کرنا لازم یہ نہیں ہو رہا اچھا اس کے لیے ایک نظامی دھاچہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے ریسورسز چاہیے تھے کوئی بھی کام کرنے آپ جائے گے تو آپ کو اس کے لیے لوگ بھی چاہیے پیسہ بھی چاہیے اور پلان بھی چاہیے صحیح اس دفعہ چودہ سال کے موجود اس حقوبت میں تینوں چیزوں کا فقصان نظر آتا ہے اور اس سلطان کی ویسے کراچی میں سباہی نظر آتی ہے اور اس کو جتنی جلدی ہم نے اگر ارس نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک ترقی نہیں کرے گا صحیح اچھا سر اگر ہم ٹاؤنز کی بات کرتے ہیں ٹاؤنز کو ٹاؤنز میں تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو دس سال پہلے بھی تو یہ معاملہ ہوا تھا اس کی مخالفت کی گئی اور اگر ٹاؤنز کا سسٹم اتنا ہی اچھا تھا تو اس کی پہلے کیوں مخالفت کی گئی اور اب اس سسٹم سے جو ان کے پاس پریزنٹ میں ہے اس کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے سسٹم چینج کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے کیا یہ سب اپنا ذاتی مفاد ہے دیکھیں یہ سوال تو یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی کلیئر کٹ آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان نظام کو کیسے سنانا ہے آئین کی وہ کہتی ہے آرٹیکل ون پورٹی ہے آپ کو دکھانا چاہیے بار بار لوگوں کو سنانا چاہیے وہ کہتی ہے فائنشلی پولٹیکلی ایڈمیدیسٹریٹیوی ایمپاورڈ گورنٹ ٹھیک ہے تو فائنشلی یہ پی ایف سی کا آورڈی دیتے ٹیکس کرنے کی جازت نہیں ہے لوکل باڈیز کو ایڈمیدیسٹریٹیوی جب چاہے ایک سیکٹری لوکل باڈیز اس کو فارغ کر سکتا ہے صحیح اور اس کے بعد اس کا الیکشن تمہارا کب ہوگا یہ بھی نہیں بتا دے کو تیار ہوگا صحیح فارغ کر دیا اب آپ بیٹھے رہی جب اتنی بڑی جائے گی یہ نظام جو ہے اس کو دجمہوریت کہتے ہیں اس کو عابریت کہتے ہیں صحیح اچھا سر اب بھی ہماری انوسترس سہر عباسی صاحبہ سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ اب پھر سے جو ہے وہ ہیرہ پھیری شروع ہو جائے گی دو نمبر کام شروع ہو جائیں گے جالی بھرتیاں ہوں گی لوگوں کو نوکریاں دی جائیں گی اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ہر ادارے میں مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی جالی ڈومیسائلز بنوائے جائیں گے تو کیا پھر سے وہی سسٹم رائج ہو جائے گا جس کے لیے ہم لڑتے آئے ہیں جی میرے خاص سے جو دست کہہ رہی ہے اس کے اندر بڑے حقائق ہے حقائق دیکھیں اس وقت صورت حال ہے کہ کیڈیے کے اندر سات ہزار ملازمید ہیں وہ کہتے ہیں ہی ایک ہزار سے کام چل سکتا ہے اچھا کے ٹی ایم سی میں چودہ ہزار ملازمید ہیں وہ کہتے تین ہزار سے کام چل سکتا ہے کے ایم سی میں پہتیس ہزار ملازمید ہیں وہ کہتے پانچ ہزار سات ہزار لوگوں سے کام چل سکتا ہے سہی تو اتنے زیادہ جب آپ نے میں آپ کو بتاؤں میں لوکل بارڈیز کا یو سی کا چیئر ویٹ پڑا میری یو سی اٹھارہ تھی اس کے اندر میرے پاس پندرہ لوگ تھے جس کے پاس کوئی کام نہیں تھا ابھی بھی کوئی کام نہیں ہر ماہ پانچ لاکھ روپے آتے تھے سب تنخواہ میں بڑھ جاتے تھے لوگ آتے ہی نہیں تھے اچھا اٹرینڈس کے دکال آپ سکتے نہیں یہ کسی کو لوگ آ کے کوئی کام ان کے پاس ہے نہیں وہ بیٹھے وہاں چائے پیتے تھے اور شاہب کو گھر چلنے جاتے تھے تو سر یہ تو بڑا غلط پرسپشن ہے یہ غلط تاثر ہے کہ تھوڑے سے پیسے دے کے بڑھتی ہو جائیں اور اپنی تنخواہیں لیتے رہیں کام کچھ کرے نہیں تو اس سے ادارے بھی تباہ ہیں سسٹم بھی تباہ ہے اور عوام کے مسائل جون کے تو ہی ہیں پیسے کا زیاہ سب سے بڑا یہ ہے پیسے کا زیاہ ہے بات یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی پیسے کا جب زیاہ کرے گے تو ترکیاتی کام کیچے ہوگی سر نسوط صحر رباسی صاحبہ سے ہماری بات ہوئی ابھی ہمارے ساتھ حسان صابر صاحب بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس بل کے خلاف احتجاج کریں گے جماعت اسلامی نے بھی کہا ہے تو کیا آپ بھی ایسا کچھ پلان کر رہے ہیں آپ کی جماعت بھی اور کیا اپوزیشن مل کر ایک جگہ پر احتجاج کرے گی یا ہر پارٹی الگ الگ اپنے احتجاج ریکارڈ کرائے گی دیکھیں میرا خواہد سے یہ احتجاج جو ہے صحیح اس سے کہ یہ مسئلہ جو ہے بہت سکین ہے اور اس کو جو ہے حمد سیاسی نہیں بنایا اس کا حاصل میں گورنڈرز کا ایشو ہے کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے اس کو جماعتی تفریق میں لاکے برگارڈ نہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتوں پہ ایک جگہ بیٹھ کے اور خود پیپلز پارٹی کو بیٹھ کے ان کو بھی دعوت دینی چاہیے سمجھا جائے کہ آپ کس طرح کی اس مسائل کال کریں ایک آخری سوال شوٹلی جواب دیجے گا اگر گورنر سندھ اس پر دستخط نہیں کرتے تو پیپلز پارٹی پاس کیا آپشنز رہ جائیں گے پھر دیکھیں وہ گورنڈرز کے جو جو ابجیکشنز ہے اس کو وہ اسیمیلی میں لانا پڑے گا اس کا جواب دیدا پڑے گا اور اس کے بعد وہ اگر بل میں کوئی بیٹمنٹ کرنا چاہے کر لے نہیں کرے گے تو وہ بل دوبارہ بھی جائے گے پھر گورنڈرز کے پاس کوئی چوئی چوئیس تھی ہوتی سوائی اس کے کہ دوبارہ سائد کر کے بھی ٹھیک ہے سر سر تینکیو تینکیو سو مچ فیر ٹائم جی تو تمام حقائق آپ کے ساتھ میں ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پارٹیز کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اپنے ہی رائے کا اظہار کیا اب ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ کراچی کا اللہ وارث ہے اور جتنے ادارے ہیں سپیشلی تعلیم کے صحت کے یا اور بھی جو زندگی میں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابھی کرونا کے بعد اتنے سارے مسائل اچانک سے سامنے رکھ دی آچھا عام آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی میں ہمارے کوئی بہتری آئے گی ہم کسی مشکل حالات سے کوپ کر کے جو ہم مشکل سے نکلے ہیں باہر اب تھوڑا سا ریلیف ملے گا لیکن ہم وہیں دیکھتے ہیں کہ ریلیف ہمیں کہیں پہ نہیں مل رہا ایک معاملہ قط نہیں ہوتا دوسرا سر اٹھا لیتا ہے بلڈنگ کنٹرول آتھورٹی کو این آر او دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ کو ہم نے دیکھا کہ ایکشن میں آئی تو وہیں سندھ سرکار بھی میدان میں نظر آئی جرمانہ دو اور جو غیر خانونی جو اللیگل پراپٹی ہے امارتیں ہیں ان کو گرنے سے بچالو خلاف زابطہ تعمیرات کو ایک بار کے لیے خانونی بنانے کے لیے یہ تیاریاں اورڈننس کے ذریعے خانونی تحفظ دینے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے بعض شرائط اور جرمانے کے ساتھ ریگلر آئیس کیا جائے گا اور صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد آرڈننس گورنر کو بھیجا جائے گا ریلی نکالنے کو اپیل کیا تھا نسلہ ٹاور کی اجازت دینے والوں کے خلاف انہوں نے کہا کہ عدالت جا رہے ہیں ایسا کہنا تھا آباد چیرمن کا اور چیرمن آباد موسن شیخانی نے کہا تھا کہ ہم غیر خانونی تعمیرات کی اجازت دینے والوں کے خلاف عدالت جا رہے ہیں ایک نیوز کانفرنس انہوں نے کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جب سے ہم نے ریلی کا اعلان کیا ہے تو ایک محول بناوا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم اداروں یا حکومتوں کے خلاف ہیں انہوں نے کہا کہ ہم غیر خانونی کنسٹرکشن کے خلاف ہیں اور غیر خانونی تعمیرات کی اجازت دینے والوں کے خلاف ہم اب عدالت جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ جو لو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے پولیسی میٹر جو ہیں اس پر ہی خائم رہا جائے اور انہوں نے کہا کہ نسلہ کی جو پیٹیشن ہے اس میں جو بتایا گیا ہے کہ کن اداروں نے اس کی اجازت دی اور نسلہ گرانے کا جو حکم سپریم کورٹ کا ہے ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے لیکن اپیل ضرور کر سکتے ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں اوے ستھانی صاحب ہم آئی صاحب موجود تھانکی سو مچ سر سر یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں اور آباد چیئرمند محسن شیخانی نے جو کہا آپ اس پر کیا کہیں گے جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جی محسن صاحب جو ہمارے چیئرمند ہیں آباد کے انہوں نے کل پریس کانفرنس میں چیزوں کو بڑا کلیئر کیا کل ہماری ایک ریلی ہونی تھی جو کہ ہم نے سی ایم کے کہنے کے اوپر ہم نے اس کو تھوڑے دن کے لیے جو ہے وہ منسوخ کیا ہے اس کو موطل کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ریگلرائیزیشن کے قانون کا ہم نے ان سے تقاضی کیا تھا کہ دنیا میں اور پاکستان میں خصوصاً اور سوبوں میں جیسے پنجاب ہے کے پی کے ہے ادھر ایک ریگلرائیزیشن کا قانون ہے ہم نے کہا ان سے کہ ایک ریگلرائیزیشن کا قانون سندھ کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ جہاں اتنی امارتیں بن رہی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں غلطی ہوتی ہے اداروں سے بھی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے اگر کوئی سو گز دو سو گز تین سو گز کے اوپر کوئی ایسی غیر قانونی تعمیدات ہو جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو گرایا جائے اس کو ریگلرائیز کرنے کے قانون لائے جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں جو بلڈنگز بن رہی ہیں اور لوگ اس میں رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے جو نسلہ ٹابر کے مکین کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ ایک اینو سی ایشو کرتا ہے ادارہ جب ادارہ اینو سی ایشو کر دیتا ہے اس کے بعد بلڈنگ جو ہے وہ کنسکشن کی جاتی ہے اور ہمیں تقریباً سترہ سے اٹھارہ اینو سیز لینی پڑتی ہیں مختلف اداروں سے بلڈنگ بنانے سے پہلے ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے سنگ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی جو کہ گورمنٹ کا ایک ادارہ ہے اس سے ہم نے اینو سی لے لی جب ہم نے اس سے اینو سی لے لی بلڈنگ بنا لی تو اس کے بعد ہماری اس اینو سی کو چیلنج نہ کیا جائے اور اگر چیلنج کیا جائے تو ان ادارے کے اس ادارے کے ڈی جی کو یا اس ادارے کے کرتا دھرتا لوگوں کو جس کا اس اینو سی کے اوپر سائن ہوتا ہے ان سے کوشن کیا جائے کہ آپ نے اس بلڈنگ کی یا اس جگہ کی اینو سی کیسے دی اگر اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود تھا یہ کہنا کہ جی غلطی صرف اور صرف بلڈر کی ہے یہ میرے خال سے یہ چیز صحیح نہیں ہے اگر بلڈر کی غلطی تھی تو ادارے اس وقت کیا کر رہے تھے اس وقت سو رہے تھے جس وقت وہ اینو سی دے رہے تھے جی کے دی اے ہو گیا کے ایم سی ہو گیا ڈی ایم سی ہو گیا ایز بی سی اے ہو گیا بورڈ آف ریونیو ہو گیا صحیح اور اس کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ اس ایم سی اے جس سوسائیٹی جو سندھی مسلم سوسائیٹی ہے نائنٹین ففٹی ٹو ہی یہ سوسائیٹی بنی بھی ہے سب سے بڑی سوسائیٹی ہے اس نے فار ویڈنگ کیسے کرتی صحیح ہم کسی بھی قانونی طور کے اوپر ہم آلہ دلیا کے کسی فیصلے کے خلاف نہیں کرتے ہم کوئی نہ خلاف ہے نہ کچھ ہیں مگر ہمارے ہمارا کم سے کم اتنا رائیت ضرور ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ایسا ہوا ہے تو ہم کم سے کم اس کی اپیل کر سکیں ہم چیف جسس صاحب سے ہماری یہی گزارش پہلے بھی رہی اور ابھی بھی ہے کہ آپ ایک لارجر بینچ بنا دیں اس لارجر بینچ میں آپ مختلف ججز رکھتے ہیں ماضی میں بھی بنائی گئی ہیں ماضی میں بھی بنائی گئی ہیں تو اس میں آپ اپنے ریٹائر جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ججز بہتر ہیں اس لارجر بینچ کے لیے ان کو رکھیں اور اس میں یہ کیس لے کر جائیں اور اس کیس میں جو بھی حل ہو سکتا ہے اس کو حل اس کا حل نکالیں سریعہ اچھا گورنر سندھ امران اسمائل نے عباد کے وفد کو بھی بلایا ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اور اس کے بعد وزیرعالہ سندھ بھی آپ لوگوں سے ملاقات متوقع ہے تو ذرا اس پر روشنی ڈال لیا دیکھیں یہ گورنر سندھ ہو گئے یا سی ایم سندھ ہو گئے یہ ہمارے صوبے کے بڑے ہیں ہمارے شہر کے بڑے ہیں اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہماری داد غصی کرنے کے لیے ان دونوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہم تو ڈے ون سے انتظار میں تھے کہ ہم سے پوچھا جائے بلایا جائے عباد کی اسوسیشن او بلڈرز ان ڈیویلپرز کے لوگوں کو یا محسن شیخانی صاحب جو ہمارے چیئرمن ہیں ان کو بلا کر کم سے کم بات کی جائے سنا جائے ہمیں ہم چاہ کیا رہے ہیں دیکھیں ہم لوگ کاروباری لوگ ہیں ہم تمام لوگ ٹیکس پی آ رہے ہیں اور کلوڑو روپے ملکی کانونی کو چلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں پیسے دیکھا اور بہت ہماری ہماری جو ہمارا جو وہ پروٹیس کیا اور ان تمام لوگوں کے لیے لیلی نکال رہے تھے جو لوگ اپنی جمع پونجی تنکا تنکا جوڑ کر جو ہمارے پاس انویسمنٹ کرتے ہیں اور انویسمنٹ کرنے کے بعد اوورسیز پاکستانی خاص طور کے اوپر جو پہار پیسہ کماتے ہیں اور یہاں پاکستان میں انویسمنٹ کرتے ہیں ان کو سیف گارٹ کرنے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں بلڈنگز ہیں وہ کس نے بنائی ہے وہ انہی بلڈرز نے بنائی ہے ہم غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ہیں ہم غیر قانونی تعمیرات کو کسی صورت سپورٹ نہیں کرتے اور عباد کا کوئی میمبر غیر قانونی تعمیرات میں شامل نہیں سر کوئی سترہ بلڈرز ہیں جو آپ کے جو میمبرز تھے میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ جو کل محسن شیخانی صاحب نے کہا کہ ہمارے جو سترہ بلڈرز تھے جن کا ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ غیر قانونی تعمیرات میں یا بہت زیادہ وائلیشن میں انوالٹ تھے ہم نے ان تمام لوگوں کی میمبرشپ بھی کینسل کی ہے اب آپ کی طرف سے تو ہم تو ہر سورج جو ہے لیجیمیٹ بلڈنگ بناتے ہیں اور الحمدللہ اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں آپ شارع فیصل کے اوپر جہاں نسلہ ٹاور بنا ہوئے آپ ائرپورٹ سے لے کر اور میٹرپول ہوتیل تک آپ جائے جی تو رائٹ لیفٹ آپ دیکھیں جتنی بلندو بالا بلڈنگز بنی ہیں اور شہر کی یہ خوبصورتی کا ایک کردار ادا کر رہی ہیں وہ ساری آباد کے بلڈرز نے بنائی ہوئی ہیں صحیح تو آباد کسی صورت غیر قانونی کامیرات کو سپورٹ نہیں کرتا اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ سی ایم سن نے بلائے بہت خوش آئی بات ہے کہ کم سے کم سی ایم سن نے نوٹس لیتے ہوئے ہمیں اور ہمارے چیئرمن کو اور ریسوسیشن اور بلڈرز اور نیویرپرز کے اور لوگوں کو مدعو کیا ہے بودھ کے دن کہ کم سے کم وہ ہماری بات سنیں گے اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی تیوزڈے کے دن انشاءاللہ آج ہماری گورنر آف سن سے ملاقات ہے تو بس صرف ہم ان کو جو ہماری ریسولیشن ہم نے بنائی ہے وہ ہم ان کو پیش کریں گے جو ہمارے پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور ان سے اس پر جواب طلب سیر اگر آپ ریگولرائزیشن کے کچھ پوائنٹس ہمارے سے شیئر کریں دیکھیں جی ریگولرائزیشن ریگولرائزیشن کے پوائنٹس یہ ہیں کہ کوئی بلڈنگ اگر بن رہی ہے اس میں قانون اجازت دیتا ہے اگر تھوڑی بہت وائیلیشن ہوتی ہے تو وہ ریگولرائز کر دی جاتی ہے ٹھیک جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں یعنی ہمارا جو کیپٹل ہے اسلامباد میں اسلامباد میں کونسٹیوشنل ایونیو کے اوپر ایک بلڈنگ بنائی گئی اور وہ بلڈنگ جو ہے وہ کوٹ نے کہا دیا کہ یہ غیر قانونی اور بعد میں اس بلڈنگ کو قانونی خرار دے دیا گیا اس کو ریگولرائز کر دیا گیا آپ ہی کے سپرین کوٹ کے ججز نے اس کو ریگولرائز کیا تو ہم یہ چاہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پرائیم منسٹر عملان کان کا جو بنی گالہ ہے اس کو زمین کو ریگولرائز کیا گیا بہریہ ٹاؤن بہریہ ٹاؤن جڑ پہ بلڈنگ بلڈنگ بن رہی ہیں نہ ان کے نقشے پاس ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے نہ ان کی کوئی انوسی جاری ہوتی ہے وہ ایک ادارہ ہے اور وہ اپنے لوگوں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پانسو گست کا پلوٹ ہے اس کے اوپر بیس منزلہ بلڈنگ بنانے کی اجازت ہے یہاں شہر میں آپ مجھے دکھا دیں کون سا پانسو گست کا پلوٹ ہے جہاں بیس منزل بنانے کی اجازت ہے تو یہ ساری چیزیں جہاں ہر ملک میں ایک قانون ہوتا ہے ایک ملک ہوتا ہے ایک قانون کہیں ایسا نہیں ہے ایک ملک اور دو قانون ہو تو میرے لئے قانون الگ ہے بیریہ ٹاؤن کے لئے قانون الگ ہے کیا میں شہر کا حصہ نہیں ہوں کیا میں ملک کا حصہ نہیں ہوں کہ یہاں کام کرنے والے شہر اور ملک حصہ نہیں لوک نہیں تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر جو آپ نے اس کو مستشنا قرار دیا ہے بیریہ ٹاؤن کو تو آپ ہمیں بھی مستشنا قرار دے رہیں اور اگر آپ ہمارے لئے قانون بنا رہے ہیں تو آپ بیریہ ٹاؤن کے بھی وہی قانون بنائیں اگر ہمارے لئے قانون الگ ہے تو یہ تو ہمارے ساتھ اور کام کرنے والے تمام لوگوں کے ساتھ بھی آپ دی ہے جی بہت بہت شکریہ اویس ساندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم یہی کہیں گے کہ نسٹا ٹاؤر اب ایک مسئلہ بن گیا ہے اور اس ایک مسئلہ سے گیا ہے جناب پہلے تو پیٹرول کی شورٹیج تھی پھر مہنگائی کا بوم تھا گیس بھی آتی جاتی رہی ہے اب بسند میں گیس کے بران کے باعث سینجی سٹیشن کو دھائی ماہ کے لئے گیس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ساتھی ہم آپ کو بتائیں کہ سوئی ساتھ جن کے مطابق غیر برآمدی سنتوں کو پہلے ہی گیس کی سپلائی بند کر دی گئی ہے اور اب سے سینجی سٹیشن کو فرز ڈیسیمبر دو ہزار بیس سے پندرہ فروری دو ہزار بائیس تک گیس کی فرہامی بند رکھی جائے گی یعنی ڈھائی مہا کے لیے گیس کی سپلائی بند رہے گی سوئی ساتھر نے یہ بھی کہ جو گھریلو سارفین ہیں ان کی ضروریات پورے کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ لوڈ مینجمنٹ کے تحت گھریلو سارفین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سینجی سیکٹر کو گیس کی فرہامی بند ہے اور اب دھائی مہینے کا یہ ٹائم پیریٹ ہے گیس آئے گیس جائے گی گھریلو سارفین بھی اس سے متاثر ہوں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی کب ختم ہوگا لیکن ساتھ پہ بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جیسے کہ اب گیس کا معاملہ آگیا سردیا آئے گی لیکن اس میں بھی دیکھا کہ اس پر عمل نہیں ہوا گیس بلکل ہی غائب تھی اور غائب ہونے کی وجہ سے جو گھریلو سارفین ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے لیکن اب تو سی اینجی سٹیشنز کو بھی فرہامی معتل کرنے کا کہا گیا ہے دوسری جانب جو سب سے اہم خبر ہے اور پریشان کن بھی ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی جو یہ ایک اور لہر ہے اس سے خطرناک نتائج پیدا ہو سکتے ہیں اب خطرناک نتائج کا ہم کوئی پیارا میٹر نہیں ہے کہ وہ کتنے خطرناک ہوں گے اب ایک چیز جب آپ کے لئے الامنگ پیٹ میں لے چکا ہے اور کل کی ریپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ سے بھارت ٹرائول کرنے والا ایک شخص جب بھارت پہنچا تو اس کا ویریانٹ پایا گیا لیکن ابھی اسد عمر صاحب نے کل ہم نے دیکھا انہوں نے بات کی میڈیا سے بتایا کہ کرونا کی نئی قسم جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے جو تقریبا انہوں نے کہا کہ اتنی خطرناک ہے کہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ جلدی ممکن ہے ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہونے کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے اور پاکستان میں اس کرونا ویریانٹ سے نمٹنے کو ہم تیار تو ہیں لیکن وہ ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ ہم سب کے سب ویکسنیٹیڈ ہوں ہم اپنی ساری جو ویکسنیشن ہے اس کو مکمبل کریں بچاؤ کا واحد راستہ صرف ویکسنیشن ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی جو صورتحال ہے جس پہ اگر ہم پہلے فریس کی بات کرتے ہیں جب پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ برحالہ شروع ہوا کرونا وائرس کا تو اس میں ڈفکلٹیز آئیں ویکسنیشن کرانے میں بھی لوگوں کو تکلیفات ہوئیں لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم تھوس اقدامات کرنے والے ہیں جب سے یہ اومی کرون کا سلسلہ شروع ہے انہوں نے کہ اگلے دو سے تین دنوں میں ہم تمام صوبوں میں بڑی کرونا ویکسنیشن مہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور تمام پاکستانیوں سے ہماری یہی اپیل ہے کہ وہ جل سے جل اپنی اس ویکسنیشن کو مکمل کرائیں تاکہ یہ جو نیا ویریانٹ آیا ہے جنوبی آفریقہ اور ممالک سے وہ خدا نہ خواستہ ہم اس سے متاثر نہ ہو اور یہ واحد حل ہے کہ ہم اس کو کس تنہا سے کوپ اپ کر سکتے ہیں اس کا واحد حل ہمارا ساتھ رکھے برخرار کلاب سے ملاقات ہوگی خدا حافظ